بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئیم اور ہم سیکھ رہے ہیں اڈاپ فوٹو شاپ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنے کینوز کا کلر چینج کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنے کینوز پر برش ٹول کی مدد سے مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں تو آئیے اس ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہنے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس طرح ہم فائل اور نیو کر کے نیا کینوز کھولتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا یہاں پر ہم اپنے کینوز کا کلر سلیٹ کر سکتے ہیں نورملی ہم بلیک بھی کر سکتے ہیں وائٹ بھی یا کسی بھی کلر میں کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم وائٹ کریں اور اوکے کریں تو ہمارے پاس جو کینوز آتا ہے وہ وائٹ کلر کا آتا ہے اب اس کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اور اس میں کس طرح کلر فیل کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں بعد میں کیسے چینج کرنا یہاں پر اگر آپ دیکھیں ٹول بارز میں تو آپ کو دو کلرز نظر آئیں گے ایک بلیک اور ایک وائٹ یہ ہمارے ڈیفالٹ کلرز ہیں بلیک اور وائٹ یہاں پر جو بلیک کلر ہے وہ فرنٹ پہ ہے تو اسے ہم کہیں گے یہ ہمارا فور گراؤنڈ کلر ہے اور جو وائٹ کلر ہے وہ پیچھے ہے تو ہم کہیں گے یہ ہمارا بیگراؤنڈ کلر ہے اور ان کلرز کو آپس میں ہم تبدیل بھی کر سکتے ہیں یہاں پر یہ جو ایرو نظر آ رہا ہے آپ اس پر ایک دفعہ کلک کریں تو آپ کو دیکھیں کلرز ری پلیس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یا آپ کی بورڈ سے اگر ایکس کی کی پریس کریں تو بھی آپ کو یہ کلرز آپس میں انٹرچینج ہوتے ہوئے محسوس ہوں گے ان کلرز کا کیا کام ہے ابھی دیکھتے ہیں لیکن اگر کسی بھی جگہ آپ کو کلر تبدیل کرنا پڑے یا کلر یہ پسند نہ ہو مثلا بلیک کی جگہ ہم کچھ اور کلر چاہتے ہیں ہم اس پر ایک دفعہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک کلر پکر ونڈو آ جائے گی یہاں پر مختلف کلر کلر کومبینیشنز ہوں گے آپ کسی بھی کلر پر کلک کر کے کوئی بھی آپ کلر کر کے اوکے پر کلک کر دیں تو آپ دیکھیں وہاں پر آپ کا وہ کلر ہوگا اسی طرح اگر آپ بیگرونڈ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر کلک کریں اور آپ کسی بھی کلر پر جا کے کلک کر کے اوکے کریں تو آپ کے کلرز وہ چینج ہو چکے ہیں تو اس طرح آپ کوئی بھی کلر کومبینیشنز لے سکتے ہیں ایزا بیگرونڈ کلر اور ایزا فورگرونڈ کلر اور کسی بھی جگہ اگر آپ ڈیفالٹ کلرز لے کے آنا چاہتے ہیں یعنی شروع والے بلیک انڈ وائٹ تو یہ نیچے ایک بٹن بنا ہوتا ہے اس پر کلک کرنے سے آپ کی کلرز بائیڈ فورٹ سیٹ ہو جاتے ہیں بلیک اور وائٹ پر اب بات کرتے ہیں کہ اس پر ہم کلر کیسے چینج کریں گے اس کے دو تین طریقے ہیں آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں سب سے پہلے جو ہم طریقہ اختیار کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ ایڈیٹ پر کلک کریں اور اس میں فل کا آپشن ہے اور اس کا شورٹ کٹ ہے شیفٹ ایف فائیو آپ اس پر کلک کریں اور یہاں دیکھیں بائیڈ فورٹ وائٹ آ رہا ہے اگر آپ اس پر کر لیں کہ بلیک اور اوکے تو آپ کا کلر بلیک ہو جائے گا پھر دیکھتے ہیں ایڈیٹ اور فل اور یہاں پر آپ دیکھیں ایک آپ کو نظر آئے گا کلر کا اوپشن اس پر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو وہ کلر کی ونڈو آ جائے گی آپ اس کلر ونڈو میں سے جو آپ کا کلر کومنیشن چاہیں لے کے اوکے کریں اور دوبارہ اوکے کر دیں آپ کی جو کینویس ہے آپ کی جو پکچر ہے وہ اس کلر میں کنورٹ ہو جائے گی اور جیسے میں نے بتایا پہلے بھی بیگرانڈ اور فورگرانڈ کلر چینج ہو سکتے ہیں آپ مثال کے طور پر میں اس پر کلک کرتا ہوں اور مجھے یہاں پر کوئی ایک کلر یہ والا لے لیتا ہوں یہ جو پسند آئے آپ کو اور بیگرانڈ میں جا کے کہ ہم کوئی یہ کلر لے لیتے ہیں اور اوکے کرتا ہوں اب اگر ہم اسی طرح جائیں ایڈٹ اور فل یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس کلر آئے گا فورگرانڈ کلر اگر ہم اس پر کلک کریں گے اور اوکے کریں گے تو فورگرانڈ کلر آپ دیکھیں اس وقت ہمارا ریڈ سیلیکٹ ہے اور اوکے کریں گے تو جو کلر ہمارا فورگرانڈ میں تھا وہ آپ کی کینویس میں آگیا ہے اگر اسی طرح ہم ایڈٹ اور فل کے اندر جا کے بیگرانڈ کلر کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں تو ہمارا بیگرانڈ کا کلر آ جائے گا یہ بیگرانڈ کلر وہی ہوگا جو آپ نے یہاں سیلیکٹ کیا ہوگا اور یہی کام آپ شفٹ اور بیک سپیس سے بھی کر سکتے ہیں یہی ونڈو آپ کے سامنے آگی یعنی ایڈٹ سے لے لیں یا شفٹ بیک سپیس کر رہے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور یہاں سے آپ چاہیں تو اس کو بلیک بھی کر لیں یا ففٹی پرسن گری پہ کلک کر کے ففٹی پرسن گری کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے اسی طرح کی بورڈ کا ایک اور شارٹ کٹ بھی ہے اگر آپ کی بورڈ سے کنٹرول کو دبا کے رکھیں اس کے ساتھ بیک سپیس یا ڈیل کا بٹن پیس کریں یہ دیکھیں میں کرنے لگا ہوں تو آپ کا بیک گرانڈ کلر فیل ہو جائے گا اور اگر آپ آرڈ کو دبائے رکھیں اور اس کے ساتھ ڈیل یا بیک سپیس کو پریس رکھیں تو آپ کا فور گرانڈ کلر فیل ہو جاتا ہے تو یہ کی بورڈ شارٹ کٹ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کینویس کو قریب لے کے آنا چاہیں تو آپ کی بورڈ سے آرڈ کا بٹن پیس رکھیں اور آپ کے ماؤس کا ویل جو ہے وہ اگر آپ فارورڈ پریس کریں گے تو کینویس آپ کا بڑا ہوتا جائے گا سائز بڑا نہیں ہوگا بلکہ زوم ان ہوتا جائے گا اور اگر آپ زوم آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آلٹ کو پریس رکھنے کے بعد آپ جو ویل ہے ماؤس کا وہ پیچھے کی طرف گمائیں تو سائز چھوٹا ہوتا جائے گا اسی طرح کی بورڈ کے دو اور شارٹ کٹس ہیں جو آپ کو یاد رکھ رہے ہیں اگر آپ کسی بھی پکچر کو ہنڈر پرسن دیکھنا چاہتے ہیں تو کنٹرول ون ہمارے پاس شارٹ کٹ ہے وہ آپ کو اس پکچر کا ہنڈر پرسن سائز دکھائے گا اور اگر آپ کی پکچر بہت بڑی ہے اور ہنڈر پرسن پر آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے تو آپ کے پاس ایک ہے کنٹرول زیرو اگر آپ کنٹرول زیرو پیس کریں تو تصویر چاہے چھوٹی ہو وہ اس کو انلارج کر دے گا اور سکرین پر فٹ کر دے گا اور اگر سکرین بڑی ہے تو اس کو ریڈیوز سائز کر کے آپ کو سکرین پر فٹ کر کے دکھائے گا تو کنٹرول زیرو جو ہے وہ فٹ ٹو سکرین ہے آپ کی تصویر کا سائز بڑے چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ آپ کے جو کینوز کو سکرین پر فٹ کرتا ہے زوم ان اور زوم آؤٹ کی مدد سے بھی آپ یہی کام کر سکتے ہیں تو یہ تھا آپ کا فل اور اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے وائٹ کر لیتے ہیں اور وائٹ کرنے کے لیے یہاں پر میں فل کے اندر جاتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو وائٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں یہاں پر اب ہم جو نیکس چیز کرنے لگے ہیں وہ ہے برش اگر آپ ٹول باز میں دیکھیں تو یہاں پر یہ آپ کو نظر آئے گا برش ٹول اور بی سے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ برش ٹول کو سلیکٹ کریں تو آپ یہاں پر آئیں تو آپ کو سکرین پر ایک سرکل سا نظر آئے گا جو بیسیکل یہ آپ کا برش ہے کچھ لوگوں کو بعض وقت یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہاں پر آپ جب برش ٹول کو سلیکٹ کرتے ہیں تو سرکل نہیں آتا بلکہ آپ کو کچھ اس قسم کا پلس کا نشان نظر آ رہا ہوتا اور کچھ میں صحیح نظر آئے گا جب آپ کو یہ پلس کا نشان نظر آئے it means آپ کا caps lock on ہے اگر آپ اپنے caps lock کو off کر دیں گے تو یہ دوبارہ سرکل میں convert ہو جائے گا اب اس برش کا کیا کام ہے اس برش کا کام یہ ہے کہ جو قرار آپ کے foreground پر ہے وہ آپ کی سکرین پر draw کرنا شروع کر دے گا اس کو ہم دیکھتے ہیں کیسے یہ دیکھئے گا اگر ہم اس کو پکڑ کے یہاں line کھینچتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے وہ color جو ہم نے select کیا ہوا تھا اس کا line بننا شروع ہو گئے اور یہ ضروری نہیں آپ صرف اسی طرح line draw کریں آپ کسی بھی سمت میں کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس free hand ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی draw کر سکیں اسی طرح اگر میں یہاں پر color کوئی اور change کرتا ہوں یہاں پر دیکھئے گا اگر میں یہ color لیتا ہوں اب وہ کیا کرے گا اب وہ اس color میں paint brush آپ کے پاس آ جائے گا آپ کچھ بھی draw کر لیں color change کرتے جائیں اور اپنی چیزوں کو اپنے مطابق draw کرتے جائیں یہ دیکھیں اور اگر آپ یہ color چاہتے ہیں background والا اس پر ایک دفعہ click کریں اب آپ کا جو brush ہے وہ background color چونکہ foreground color بن چکے ہے تو وہ اس کی طرح اس کو draw کرے گا تو آپ جو چاہیں جس color میں چاہیں اس کو draw کر سکتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایک دفعہ دوبارہ white کرتے ہیں میں shift backspace پریس کرتا ہوں اور white پر تو ہمارا reset ہو گیا canvas اب اس کو مزید سمجھانے کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس brush کے stroke کو بڑا یا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بڑی brackets ہوتی ہیں جو پی کے پاس ہوتی ہیں کیبورڈ پر اگر آپ right والی بڑی bracket کو پریس کریں تو یہ آپ کا circle جو ہے وہ دیکھیں size بڑا ہوتا جاتا تو یہ بڑے size کا brush ہوگا اور بڑے size کی painting ہوگی اگر آپ left والی bracket پریس کرتے جائیں گے تو آپ کے brush کا size چھوٹا ہوتا جائے گا اور اب آپ stroke جو لگائیں گے وہ بلکل چھوٹا ہوگا تو آپ اس کو جتنا چاہیں چھوٹا مرضی کر لیں اور جتنا چاہیں بڑا کر لیں یہ بھی آپ کی مرضی ہے یہ ہے brush کا کام مزید اس کو تھوڑا سے سمجھتے ہیں ایک دفعہ پھر میں اس کو canvas کو کرتا ہوں جی white تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اب brush کو میں ایک چھوٹے سی size میں رکھتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھئے گا brush جو ہے ہمارا stroke وہ یوں لگاتے ہیں لیکن line ٹیڑی آتی ہے اگر آپ کو بلکل straight line draw کرنی ہو تو آپ ایک جگہ click کریں اور shift کو press رکھ کے دوسرے point پر click کریں تو اس درمیان بلکل straight line آ جائے گی یہ دیکھیں یہاں پر click کیا shift کو press رکھا تو بلکل straight line یہاں click کیا shift کو press رکھا تو اس طرح آپ کا ہاتھ نہیں لے گا اور بلکل آپ straight line جو ہے وہ لگا سکتے ہیں next جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ اس کی edges بڑی strong ہیں اگر آپ چاہیں کہ brush کا size جو ہے وہ change کرنا ہے اور اس کی softness کو change کرنی ہے تو یوں بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پر click کریں تو آپ دیکھیں brush کے بیشمار یہاں پر strokes آ جائیں گے اور size وغیرہ adjust کر سکتے ہیں اگر یہاں سے نہیں کرنا چاہتے تو آپ keyboard سے right click کریں تو یہی window آپ کے سامنے آگی آپ کسی وقت بھی اگر آپ keyboard سے right click کریں تو آپ کی یہ window آ جاتی ہے اس سے کیا کر سکتے ہیں یہاں سے بھی دیکھیں آپ کا size چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے چھوٹا size کیا اور میں اس کو draw کیا تو چھوٹا ہو رہا ہے اب یہاں سے right click کر کے size میں نے اس کا بڑا کر لیا تو یہ بڑا draw ہو رہا ہے اسی طرح اگر اس کو مزید سمجھنے کی ضرورت سے تھوڑا سا میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ reset کرتا ہوں white میں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں اب میں یہاں پر دیکھئے گا اس کی hardness جو ہے وہ hundred ہے اب اگر ہم یہاں پر brush click کر کے کوئی stroke لگا رہے ہیں تو دیکھیں اس کی edges کیسی ہیں اب میں کہہ کرتا ہوں اس کی hardness جو ہے وہ یہاں سے کم کر دیتا ہوں اور اب اگر ہم brush کی لگائیں گے لائنیں تو آپ دیکھیں کیا ہوتا یعنی اس کے کنارے سے کلر پھیلا ہوا ہے تو جتنا آپ اس کی hardness کو کم یا زیادہ کریں گے آپ اس کے کلر کے پھیلاوں کو اس طرح سے control کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں hardness جو تھی وہ بالکل ہنڈر پرسنٹ پر تھی تو یہ stroke تھا hardness بہت کم تھی تو یہ تھا اور یہ درمیان میں رہ کے کیا ہم نے تو یہ ہے اسی طرح اگر آپ brush کو یہاں سے change کرنا چاہیں تو change بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کا brush اس قسم کا آ گیا یعنی جس قسم کے آپ کو color paint کرنے کی ضرورت ہے آپ اس قسم کا color paint کر سکتے ہیں اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں جی دوبارہ مجھے reset اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ ابھی آپ کو چیزیں ساری نہیں کروائے گئیں تو میں صرف reset کا سارا لے کے آپ کو یہ کروارا ہوں اب brush کی کچھ تھوڑی سی مزید settings دیکھتے ہیں اب ہم right click کرتے ہیں اور یہاں پر اس brush کی بجائے ہم نیچے سے یہاں کوئی اور brush select کر لیتے ہیں جیسے کہ یہ والا اب اگر ہم brush کے ذریعے draw کریں گے تو یہ دیکھئے گا اب آپ کا brush جو ہے وہ ایک pattern draw کر رہا ہے جو آپ کا یہاں پر آپ نے select کیا تھا اگر ہم right click کر کے یہ والا pattern select کرتے ہیں اور اب اگر draw کرتے ہیں تو دیکھیں brush دوسرا pattern draw کر رہا ہے right click کیا یہ والا brush لیا اور اب اگر ہم نے اس کو draw کیا تو یہ دیکھیں اس قسم کی چیزیں draw ہو رہی ہیں اب ہم نے اپنے canvas کو دوبارہ سے white کیا ہے brush کی ایک آج اور قسم دیکھیں گے جیسے کہ یہاں سے ہم اپنا brush tool پکڑتے ہیں اور اس والا brush کو ہم پکڑتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ پتے کی شکل میں آگیا ہے اب ہم اپنا leaf draw کر رہے ہیں brush کی مدد سے اس طرح بے شمار چیزیں جو ہیں ہم brush کے ذریعے کر سکتے ہیں اب brush کی تھوڑی سی اور setting کرتے ہیں یہاں پر میں نے دیکھیں brush جو ہے وہ یہ والا select کر لیا ہے اور اس کی hardness میں نے رہنے دی یہاں پر size اتنا کر لیا آپ دیکھیں brush جو ہے وہ بالکل ایک line کھینچ رہا ہے اس میں ایک اور چیز تبدیل کرنے لگے ہیں آپ دیکھیں کنارے اس کے goal ہیں میں right click کر کے اگر آپ دیکھیں تو اس brush کی شکل ہم تھوڑا سی یوں کر کے اس دائرے کے مدد سے ایسے کریں تو اب دیکھیں یہ اب اس قسم کی چیز brush کی شکل ہو گئی ہے اگر ہم تھوڑا سا اس کو caligraphic brush بنانا چاہیں تو click کریں اس کو بالکل آپس میں جوڑ دیں جیسے یوں کر کے اور اس کا angle یوں کر دیں آپ دیکھیں یہ کلم کی طرح آپ کے پاس آگیا ہے جیسے کلم نہیں ہوتی یہ دیکھیں اور آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ color کچھ اور لیتا ہوں اور یہ والا color لے لیتا ہوں اور یہاں پہ اگر ہم کچھ لکھنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ یہ دیکھیں میری caligraphy اتنی اچھی تو نہیں ہے لیکن ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اگر ہم paint کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یعنی ایک کلم کی شکل میں آپ کا brush آگیا ہے جس میں سے آپ اپنی خطاتی کے لیے caligraphy کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو میں بارال اس کو reset کرتا ہوں white تو اس کو brush tool کو ہم یہاں سے دوبارہ چوڑا بھی کر لیتے ہیں اور angle بھی اس کا درست کر لیتے ہیں اب یہ ہمارا brush اپنی اصل حالت میں واپس آگیا اب ہم تھوڑا سے یہ بتانا چاہوں گا میں آپ کو کہ اگر brush tool ہم ایک لیئر میں استعمال کریں تو کیا نقصان ہے اگر ہم دو لیئرز میں استعمال کریں تو اس کا کیا فائدہ ہے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں ایک دفعہ میں اس کو reset کر کے white کر لیتا ہوں آپ دیکھیں جی foreground color ہمارا جو ہے وہ red ہے اور background color ہمارا جو ہے وہ ہم blue کر لیتے ہیں یہاں پہ اور ok کر لیتے ہیں اب کیا کریں گے ہم red color کو select کر کے اور brush کو select کر کے میں ایک لائن کھینچتا ہوں یہاں سے یہاں یاد رکھیں کہ ہم background layer پہ کام کر رہیے دیکھیں اور اس کے بعد میں color change کرتا ہوں اب میں نے یہاں پر ایک لائن لگا دی اب اگر یہاں سے move tool کو پکڑ کے میں اس کو move کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ پورا کا پورا canvas آب کا move ہوگا یہ جو لائن ہے blue وہ نئی جگہ پر move نہیں ہو سکتی یہ دیکھیں پہلے تو کہتے ہیں convert to normal layer یعنی اس کو normal layer میں کریں میں اوکے بھی کر دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں پورا canvas تو آپ کا move ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ blue line یہاں کھینچ نہیں تھی یا یہاں کھینچ نہیں تھی تو پھر یہ نہیں ہو سکتا اب layers کا فائدہ یہ ہے کہ اگر میں اس کو ایک دوبارہ reset کرتا ہوں اور یہ ہی کا ہم دوبارہ layers کی مدد سے کرتے ہیں یہ دیکھیں پہلے ہم نے کیا کیا بلکل اسی طرح brush tool لیا اور ایک line کھینچ لیا اب یہاں سے میں کہہ کرتا ہوں new layer لینے کے لیے یہ دیکھیں یہاں سب سے نیچے یہاں پر لکھا ہوا ہے new layer آپ ایک دفعہ اس پر click کریں تو آپ دیکھیں آپ کے پاس layer 1 کے نام سے ایک new layer آ چکی ہے اس وقت آپ اس کو select کریں تو آپ دیکھیں new layer پہ ہیں اب آپ کیا کریں اگر میں یہاں پر blue color لے کے یہاں پر line کھینچ دیتا ہوں اور اب آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو یہ line یہاں سے یہاں transfer کرنے تھی تو یہ دیکھیں اب آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ line یہاں transfer کر سکتے ہیں 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 یا جہاں آپ کا دل چاہتا ہے تو layers کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ کے پاس choice رہتی ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق adjust کر سکیں تو میں آپ کو ہمیشہ یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جب بھی آپ کوئی چیز بنائیں ہمیشہ کوشش کریں ہر ایک اوبجیکٹ نئی لیئر پر بنائیں تاکہ آپ کے چوائس آپ کے پاس رہے اس کو اریز کرنا ہو تو اریز کرلیں موو کرنا ہو یا اس کو ری سائز کرنا ہو تو آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس فیل کرنے کے ایک اور آپشن بھی ہے وہ ساتھ ہی میں یہاں پر کور کر دوں اور ہم کوئی بھی فیل کرنا چاہتے تو یہ مارے پاس ایک بکٹ ہے یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں پینٹ بکٹ ٹول ہے اس کی مدد سے بھی ہم یہاں سے اس کو فیل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور کونسا کلر ہوگا جو ہمارا سیلیکٹ ہوا ہوگا یعنی چائز سار کے پاس اگر آپ یہاں سے کلر کوئی اور لے لیتے ہیں جیسے یہ والا اور اب آپ بکٹ کو پکڑ کے اس پر انڈریل دیتے ہیں تو وہ کلر ہو جائے گا تو آپ کوئی بھی طریقہ کار اختیار کر کے اپنی جو بیگرانڈ ہے یا اپجیکٹ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں فیل کے ذریعے بھی شیفٹ بیک سپیس کے ذریعے بھی یا اس بکٹ کے ذریعے بھی تو یہ سب کا کام ایک ہی ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ نے اس لیسن سے کافی کچھ سیکھا ہوگا بس آپ سے یہ چاہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس لیسن سے واقعی کچھ سیکھا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک ہم نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ دوسرے لوگوں سے فائدہ اصل کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ بہت ہی زبردست چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ